لیگل ڈس پوزیشن ایک ٹو تھوزن فائیو ایک ایسا قانون ہے جس کے تحت پراپرٹیز کے قانونی مالکان یا قابضان کو ان کی پراپرٹیز کے غیر قانونی قبضہ جاد کی بابت ایک ریمڈی پروائیڈ کی گئی ہے جس کے تحت یہ ہے کہ اگر کسی قانونی مالک یا قابض کی پراپرٹی پر کوئی شخص جو ہے وہ غیر قانونی طور پر قبضہ کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں جو متاثرہ شخص ہے وہ سیشن کورٹ میں ایک استغاثہ دائر کر سکتا ہے کہ واقعی کچھ جرم ہوا ہے تو مقدمے کی بقاعدہ کاغنس لے لیتی ہے اور جس شخص پر الزام ہوتا ہے کہ اس نے کسی کی پراپرٹی پر جائز قبضہ کر لیا ہے اس کو بقاعدہ دفعہ کا موقع دے کر شہاتے لینے کے بعد اگر عدالت اس نتیجے پر پہنچے کہ واقعی اس نے کچھ جرم کیا ہے اس قانون کہتا ہے تو عدالت اسے جو ہے وہ قید کی سزا اور ساتھ جو ہے اس پر جو ہے وہ جرمانہ لاغو کر سکتی ہے اور جس کی پراپرٹی پر جائز قبضہ ہوا ہوتا ہے اسے اس کی پراپرٹی کا قبضہ بھی عابض دلاتی ہے اور ساتھ اسے جو ہے وہ کمپنسیشن بھی دلاتی ہے غیر قبضہ کی سزا کیا ہے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر یہ الزام ہو کہ اس نے کسی کی پراپرٹی پر نجائز قبضہ کر لیا ہے اور ایسے شخص پر illegal disposition act 2005 کہتا ہے سیشن کورٹ میں استغاثہ جو ہے وہ زیر سماعت ہو اور جس میں شہاتے آنے کے بعد یہ ثابت ہو جائے کہ اس شخص نے بغیر کسی قرونی جواز کے کسی قرونی مالک یا قابض کو اس کی پراپرٹی سے بدخل کیا ہے اس کی پراپرٹی کو چھین لیا ہے اس کی پراپرٹی پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے یا اس کی پراپرٹی پر قابض ہو گیا ہے تو اس کو section 3.2 کتا ہے جو ہے وہ دس سال تک قید کی سزا اور ساتھ جمانہ ہو سکتا ہے یا اگر اس نے زبردستی یا دیگر کسی قل طریقے سے کسی کی پراپرٹی پر قبضہ کر لیا ہے تو اس کو تین سال تک قید کی سزا اور ساتھ جرمانہ جو ہے وہ section 3.3 کتا ہے تو ہو سکتا ہے اور دونوں صورتوں میں جو متاثرہ شخص ہے اسے اس کی پراپرٹی کا قبضہ بھی واپس لائے جاتا ہے اور ساتھ کمپنسیشن دلائی جاتی ہے غیر قانونی قبضہ واگذار کروانے کے لیے illegal disposition act 2005 کے تحت کاروئی کا آگاز کیسے ہوتا ہے تو اگر کسی قانونی مالک یا قابض کی پراپرٹی پر کوئی شخص جو ہے وہ غیر قانونی طور پر قبضہ کر لیتا ہے تو متاثرہ شخص جو ہے وہ session code میں section 4.1 کے تحت ایک استغاثہ دائر کر کے اپنا قبضہ واگذار کروانے کے لیے کاروئی کا آگاز کر سکتا ہے کیونکہ section 4.2 کے تحت اس قانون کے تحت جو offense ہے وہ نقابل دستاندازی ہے اور جو نقابل دستاندازی offense ہوتا ہے اس میں پولیس مداخلت نہیں کر سکتی نہ کوئی مقدمہ درجہ کر سکتی ہے نہ کسی کو گرفتار کر سکتی ہے اور نہ ہی دیگر کوئی کاروئی کر سکتی ہے جو متاثرہ شخص ہے وہ صرف اور صرف component code میں استغاثہ دائر کر کے اپنی کاروئی کا آگاز کر سکتا ہے تو اس لیے illegal disposition act کے تحت بھی جو کاروئی کا آگاز ہے وہ session code میں ایک استغاثے سے ہوتا ہے لیکن اگر عدالت چاہے تو کسی بھی stage پر ملزمان کی گرفتاری کو ضروری سمجھے تو ان کی گرفتاری کا جو حکم ہے وہ بھی دے سکتی ہے غیر پونی قبضہ واپسی کے استغاثے میں عدالت کی جانب سے انکواری کروانا اگر عدالت کے سامنے illegal disposition act 2005 کے تحت غیر پونی قبضہ واپسی کروانے کے لیے کوئی استغاثہ آتا ہے تو اگر عدالت چاہے تو فوری طور پر ایسے استغاثے کی کاروئنس لے کر ملزمان کو طلب کر کے بقیدہ مقدمی کی سماعت کا آگاز کر سکتی ہے لیکن ایسا استغاثہ آنے کی صورت میں عمومن عدالت جو ہے وہ سب سے پہلا جو کام کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ section 51 کے تحت مطلقہ SCHO سے ایک تفتیش کرواتی ہے جس میں یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس وقت property پر قابض کون ہے پہلے property پر قابض کون تھا اور کیا واقعی کوئی جرم ہوا ہے یا پھر اگر عدالت سمجھے کہ کوئی مقامین قواری کروانی ضروری ہے تو پھر عدالت جو ہے کسی magister سے یا کسی revenue officer سے مقامین قواری کروا سکتی ہے جس میں حلات و واقعات یا دستابعات کے مطابق جو ہے property کے اصل مالک و قابض کا تیین کیا جاتا ہے پھر عدالت جو ہے اگر ایسی انقواری یا تفتیش سے مطمن ہو تو مقدمے کی کاغنس لے لیتی ہے ورنہ مقدمے کو ابتدائی سٹیج پر ہی خارج کر سکتی ہے غیر قلونی قبضہ واپسی کے استغاسہ کے فیصلہ کی مدد تو جب عدالت کے سامنے illegal disposition act 2005 کے تحت غیر قلونی قبضہ واگذار کروانے کی بابت کو استغاسہ آتا ہے اور عدالت جو ہے ابتدائی انقواری کروانے کے بعد اس کی بقاعدہ طور پر کاغنس لے لیتی ہے تو پھر عدالت جو ہے سیکشن 5.2 کے تحت جو ہے رزانہ کی بنیاد پر اس کی سماعت کا آگاز کر کے ساٹھ دنوں کے اندر اندر اس کا فیصلہ کرنے کی پاباند ہوتی ہے اور کسی بھی قسم کے ڈلے کی صورت میں اس کی مقول وجہ جو ہے وہ رکارڈ کرنے کی پاباند ہوتی ہے پھر سیکشن 5.3 کے تحت ایسے مقدمے کی جو سماعت کا جب آگاز ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کسی صورت بھی جو ہے ملتوی نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر ملتوی کرنا بھی پڑے تو پھر سات دنوں سے زیادہ سیون ڈیس سے زیادہ جو ہے اس میں کوئی التبار نہیں دی جا سکتی تو اس طرح ساٹھ دنوں میں جو ہے عدالت فیصلہ کرنے کی پاباند ہوتی ہے لیکن عمومن ساٹھ دنوں میں فیصلہ نہیں ہوتا جس کی وجہ یہ ہے کہ عدالتوں میں بہت رش ہے کام کا لیکن پھر بھی عام قدمات کی نسبت اس کا فیصلہ جو ہے وہ بہت جل ہو جاتا ہے جھوٹے استقاسے کی بابت ہر جانا اگر کوئی شخص illegal disposition act 2005 کے تحت غیر پونی قبضہ واغذر کروانے کے لئے استقاسہ دائر کرتا ہے اور عدالت جو ہے اس کی کاغیدنس بھی لے لیتی ہے اور شہاتے لینے کے بعد جب عدالت اس کا فیصلہ کرنے لگتی ہے تو عدالت کے سامنے یہ چیز آتی ہے کہ یہ استقاسہ تو جھوٹا فضول اور پریشان کن ہے اور بلا وجہ ہی کسی کو پریشان کرنے کے لئے دائر کیا گیا ہے تو عدالت جو ہے اس شخص کو جس کے خلاف یہ جھوٹا استقاسہ دائر کیا گیا ہوتا ہے سیکشن فائی فور کے تحت جو ہے پانچ لاکھ رپے تک جو ہے وہ جان نہ دلا سکتی ہے جو کہ وہ شخص ادا کرتا ہے جس نے یہ جھوٹا استقاسہ جو ہے وہ دائر کیا ہوتا ہے تو اس طرح جس نے جھوٹا استقاسہ دائر کیا ہوتا ہے ایک طرح سے اس کو پانچ لاکھ پتہ جرمانہ ہو سکتا ہے جو کہ اُدھ شخص کو ہر جانے کی صورت میں ملتا ہے جس کے خلاف یہ جھوٹا استقاسہ جو ہے وہ دائر کیا گیا ہوتا ہے کیونکہ قنون کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ کوئی شخص اپنے دیگر معاملات حال کرنے کے لیے کسی کے خلاف جھوٹا استقاسہ دائر کرے قید گونی قبضہ کی واپسی کے استقاسہ کی اس سماعت کے دوران پراپرٹی کو اٹیش کرنا جب عدالت کے سامنے ان لیگل ڈسپوزیشن ایک 2005 کے تحت کو استقاسہ آتا ہے اور عدالت جو ہے ایسے استقاسے کی کانگریزنس لینے کے بعد اس کی بقیدہ سماعت کا آگاز کر دیتی ہے لیکن دورانے سماعت اگر عدالت اس بات پر مطمئن ہو جائے گے یہ جو پراپرٹی جس کی بابت تنازہ ہے اس پراپرٹی پر تو وقوعے کے وقت تک دونوں فریقین میں سے کوئی قابض ہی نہیں تھا تو پھر عدالت جو ہے وہ سیکشن سیکس ون کے دہت ایسی پراپرٹی کو مقدمے کے فیصلے تک اٹیش کر سکتی ہے تاکہ شہارتے لینے کے بعد اصل معاملے کو جانا جا سکے اور انصاف کے مطابق کوئی فیصلہ کیا جا سکے پھر جب پراپرٹی اٹیش ہو جاتی ہے تو پھر وہ عدالت کی تحویل میں چلی جاتی ہے عدالت کے حکم کے تابعہ ہوتی ہے اور ایسی پراپرٹی کی دیکھ بل کس طرح کی جائے گی اور اس کو قدرتی بگاڑ اور زوال سے کس طرح بچائے جائے گا اس کے بارے میں جو طریقہ کار ہے وہ سیکشن سکس ٹو کے تحت جو ہے وہ عدالت تیہ کر دیتی ہے عدالت استغاسہ کی سماعت کے دوران ہی قبضہ واپس دلا سکتی ہے جب عدالت ان لیگل ڈسپوزیشن ایک 2005 کے تحت کسی استغاسے کی سماعت کر رہی ہو اور دورانے سماعت استغاسہ اگر عدالت اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ جو شخص اس وقت پراپرٹی پر قابض ہے بظاہر یہ قنونی مالگیاں قابض ملوم نہیں ہوتا ہے تو عدالت ایسے شخص کو سیکشن سیون ون کے تحت حکم دے سکتی ہے کہ وہ پراپرٹی کا قبضہ اس کے حوالے کر دے جس کے بارے مطالب یہ سمجھے کہ یہ قنونی مالگیاں قابض ہے پھر اگر ایسا شخص قبضہ حوالے نہیں کرتا تو عدالت سیکشن سیون ٹو کے تحت کوئی بھی طریقہ جو ہے وہ اختیار کر سکتی ہے یا پھر عدالت سیکشن سیون تھری کے تحت کسی آفیشل کو یا کسی آفیسر کو اختیار دے سکتی ہے کہ وہ قبضہ لے کر اس کے حوالے کرے ایسا آفیشل جو ہے وہ طاقت کے ذریعے قبضہ اس سے لے کر دیگر کے حوالے کر سکتا ہے یا پھر وہ سیکشن سیون فور کے تحت مطلقہ ایسا جو سے مدد لے سکتا ہے متعلقہ ایسا جو اگر اس کی مدد نہیں کرتا تو سیکشن سیون فائیو کے تحت اس کے حلابیس کنڈکٹ کی کاروائی ہو سکتی ہے استقاسہ کے فیصلے کے وقت قبضہ واپس دلانا عدالت غیر بنی قبضہ واپسی کے استقاسہ کی سماعت کے دوران ہی سیکشن سیون کے تحت قبضہ واپس دلا سکتی ہے لیکن اگر عدالت سیکشن سیون کے تحت قبضہ واپس نہیں دلاتی تو پھر جب عدالت شہاتے لینے کے بعد مقدمے کا فیصلہ کرنے لگتی ہے اور عدالت جو ہے وہ اس رتیجے پر پہنچ دی ہے کہ ایسے ملزم یا ملزمان جن کے خلاف یہ استقاسہ زیر سماعت ہے انہوں نے واقعی کسی قرونی مالگ یا قابض کو گیر بنی طریقے سے اس کی پراپرٹی سے بدخل کیا ہے تو عدالت جو ہے ایسے ملزم یا ملزمان کو سیکشن تھری ٹو یا سیکشن تھری تھری کہتا ہے جو ہے وہ سدا سنا جاتی ہے اور ساتھ سیکشن ایٹ ون کے تحت اس قرونی مالگ یا قابض کو جس نے وہ استغاثہ دائر کیا ہوتا ہے اسے اس کی جو پراپرٹی ہے اس کا جو قبضہ ہے وہ واپس دلائے دیتی ہے اور پھر اس میں عدالت جو ہے سیکشن ایٹ ٹو کہتا ہے جو مطلقہ ایسے چھو ہوتا ہے اس کو ہدایات جاری کر سکتی ہے کہ وہ ایسے قرونی مالگ یا قابض کو اس کی جو پراپرٹی ہے اس کا جو قبضہ ہے واپس دلوا دے کیر قرونی قبضہ واپسی کے استغاثہ میں صدا ہونے پر اپیل اگر کسی شخص کے حلاف illegal disposition act 2005 کے تحت سیشن بورڈ میں استغاثہ زیر سمات ہو اور سیشن عدالت ایسے استغاثہ کا فیصلہ کرتے وقت اس اتجہ پر پہنچے کہ جس شخص کے حلاف یہ استغاثہ زیر سمات ہے اس نے واقعی اس قرونی 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 قابض کی پراپرٹی پر نجاز قبضہ کیا ہے تو سیشن عدالت ایسے شخص کو سیکشن تھری ٹو یا پھر سیکشن تھری تھری کہتا ہے جہاں وہ صدا سنا دیتی ہے اور ساتھ سیکشن ایٹ ون کے تحت قبضہ اس سے واپس لے کر اس شخص کے حوالے کر دیتی ہے جس نے وہ استغاثہ دائر کیا ہوتا ہے لیکن ایسا شخص جس کو یہ صدا ہوتی ہے اور قبضہ اس سے لیا جاتا ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ سیشن قورڈ کا فیصلہ درست نہیں ہے تو پھر وہ ایسے فیصلے کے خلاف تیز دلوں کے اندر اندر ہائی قورڈ میں سیکشن ایٹ ایک تحت جہاں وہ اپیل فائل کر سکتا ہے ہائی قورڈ پھر اگر ایسے فیصلے سے مطمئن ہوتے ایسے فیصلے کو برقرار رکھتی ہے لیکن اگر ہائی قورڈ ایسے فیصلے سے مطمئن نہ ہو تو پھر وہ اپیل میں ایسے فیصلے کو منسوخ کر سکتی ہے غیر قبضہ واپسی کے استغاثہ کی جو سماد ہے وہ کس پرسیجر کے تحت ہوگی یعنی اس میں کیا پرسیجر اڈاپٹ کیا جائے گا تو اس کے بارے میں اس ایکٹ کا جو سیکشن نائن ہے وہ یہ کہتا ہے دی کوڈ آف کریمنل پرسیجر ایٹین نائنٹین ایڈ یعنی مجموعہ زابطہ فوجدری اٹھانہ سو اٹھانوے جو ہے اس زابطے کے مطابق اس کی تمام پرسیڈنگز ہوں گی یعنی کس طرح فرد جرم آئد ہوگا کس طرح شہاتے ہوں گی اور کس طرح مرزم کو دفاع کا موقع دیا جائے گا عدالت کس طرح اپنی جیجمنٹ دے گی یہ تمام جو پرسیڈنگز ہیں اس کے لیے مجموعہ زابطہ فوجدری جو ہے پاکستان میں اس کو فالو کیا جائے گا کیونکہ illegal disposition act جو ہے وہ ایک substantive لا ہے جس میں جرم بتایا گیا اس جرم کی جو ہے وہ صدا بتائی گئی لیکن اس جرم کے مطابق صدا کس طرح دے گی اس کے لیے code of criminal procedure 1898 میں جو طریقہ گر بتایا گیا ہے اس کو فالو کیا جائے گا کیونکہ code of criminal procedure section 9 کے تحت اس ایکٹ کے لیے پرسیجر لا ہے تو اس طرح illegal disposition act 2005 ایک ایسا قنون ہے جس کے تحت properties کے قنونی مالکان یا قابضان کو ان کی properties پر غیر قنونی طور پر قبضہ ہو جانے کی صورت میں ایسے قبضے کو واگذار کروانے کی بابت ایک speedy remedy پروائیڈ کی گئی ہے جس کے تحت اگر کسی قنونی مالک یا قابض کی property پر کوئی شخص انگیز قبضہ کر لیتا ہے تو ایسا قنونی مالک یا قابض اپنے قبضے کو واگذار کروانے کے لیے session code میں ایک استقاسہ دائر کر سکتا ہے جس میں عدالت جو ہے اسے اس کی property کا قبضہ بھی واپس دلاتی ہے اور ساتھ اسے compensation دلاتی ہے پلاس جس شخص نے نجاز قبضہ کیا ہوتا ہے عدالت اسے قید کی سزا اور ساتھ اس پر جرمانہ لاغو کرتی ہے لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ کسی شخص پر یہ ضروری نہیں کہ وہ illegal disposition act 2005 کے تحت ہی کار بھی کرے وہ civil code میں ایک دعویٰ دائر کر کے بھی اپنا قبضہ واگذار کروا سکتا ہے لیکن civil code میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ civil code میں ایک تو کوٹ فیس لگتی ہے اور دوسرا civil code کا جو procedure ہے وہ کافی lengthy ہے جبکہ illegal disposition act 2005 کے تحت کار بھی کرنے میں نہ تو کوئی کوٹ فیس لگتی ہے اور اس کا جو procedure ہے وہ بھی بہت speedy ہے